بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 92 ڈسکس کریں گے موڈیول 92 ہے about passing inheritable handles پریویسلی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب آپ پیرنٹ جو ہے وہ چائلڈ پروسس بناتا ہے تو پیرنٹ جو ہے وہ inheritable handles بھی بنا سکتا ہے جو کہ چائلڈ کو readily available ہوں گے پیرنٹ اور چائلڈ دونوں ان handles کو ایک طرح سے شیئر کریں گے تو یہ inheritable handles چائلڈ کو کیسے پاس کیے جاتے ہیں اس کا طریقہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں صرف inheritable handles بنا دینا enough نہیں ہے آپ کو جو of course handles کی values ہیں ان values کو بھی پاس کرنا پڑتا ہے تجھا چائلڈ اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں ایک inter process communication ہو سکتی ہے message passing کے تھوہ کہ جو پیرنٹ ہے وہ چائلڈ کو message pass کرے اور اس message کے تھوہ handle کی values اس message کی body کے اندر handle کی value رکھ دے اور چائلڈ اس message کو get کرے اور وہاں سے اس کو use کر لے دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ child process create کرتے ہیں تو اس کو startup info بھی پاس کرتے ہیں تو startup info کے اندر آپ ان inheritable handles کو place کر سکتے ہیں جو جو inheritable handles آپ نے child کو pass کرنے ہیں ان کی values کو آپ startup info کے اندر place کرنے ہیں یہ طریقہ جو ہے کافی simpler ہے simpler اس وجہ سے ہے کہ کوئی اس کے اندر آپ کو complicated message passing نہیں کرنی پڑتی یا ری ڈریکشن نہیں کرنی پڑتی اور simply child process کے اندر کوئی زیادہ complicated task کیے بغیر آپ اس information کو retrieve کر سکتے ہیں دوسرا ایک اور طریقہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو handle کی values ہیں ان کو text میں convert کر کے تو ان کو pass کیا جا سکتا ہے through the command line جو command line کے through آپ child create کر رہے ہیں تو اس کو ساتھ handle کو بھی pass کر دیا جائے as text یہ بھی ایک technique use کی جا سکتی ہے جب ایک child ایک handle کو inherit کرتا ہے تو وہ ایک child کی اپنی ایک copy ہوتی ہے وہ distinct ہے from that جو کہ parent کے پاس ہے اس کا اپنا status ہوگا جو parent والا handle ہے اور جو child والا handle ہے اس کا اپنا status ہوگا for example اگر دونوں ایک file کو read کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے child کسی اور position پر read کر رہا اور parent کسی اور position سے اس child کو read کر رہا ہوں تو دونوں processes کو ان handles کو close بھی کرنا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف parent close کرے گا تو close ہو جائے گا child کو بھی handle close کرنا پڑے گا یہ graphically ہم اس کی description دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک process 1 ہے اور ایک process 2 process 1 جو ہے یہ parent process ہے process 1 parent process ہے process 2 جو ہے وہ child process ہے parent 1 نے کئی handles create کی ہیں ایک handle 1 create کیا handle 2 create کیا 3 create کیا اور 4 create کیا handle 1 کو اس نے inheritable بنایا handle 2 کو اس نے inheritable نہیں بنایا 3 کو اس نے inheritable بنایا 4 کو اس نے inheritable نہیں بنایا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ child کے اندر یہ جو inherited handle ہے یہ جو inherited handle ہے یہ directly available ہے اور اس handle کے through وہ اس resource کو access کر سکتا ہے جس resource کو parent access کر رہا ہے جو inheritable handle ہے اسی کو use کر کے وہ same resource کو child بھی access کر سکتا ہے یعنی کہ parent ایک file A کے اوپر write کر رہا ہے file A کو use کر رہا ہے تو child بھی اسی file کو use کر سکتا ہے جبکہ جو handle 2 تھا وہ inheritable نہیں تھا جو کہ file B کا handle ہے تو child جو ہے اس کو file B جو ہے اس طرح سے readily accessible نہیں ہے اگر اس نے use کرنا ہے تو وہ پھر create file کر کے B کو use تو کر سکتا پھر اسی طرح 3 کے case کے اندر دیکھیں جو handle تھا وہ parent نے create کیا اور وہ inherit ہونے کے بعد وہ handle جو ہے وہ child کو بھی available ہے child کو create کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس طرح سے D دیکھیں D کے case میں handle 4 کے case میں دیکھیں handle 4 کے case میں file جو ہے D access کر رہا ہے لیکن file D جو ہے اس نے inheritable نہیں منائی ہوئی اب اگر child اس کو file D کو access کرنا جاتا ہے تو اس کو خود سے create کرنا پڑے گا وہ inherited handle کو use کر کے file D کو use نہیں کر سکتا اگر ان case ضرورت پڑتی ہے تو اس کو ایک الگ سے handle create کرنا پڑے گا جو file D کو handle کریں اور اسی طرح سے child کو کسی اور file کے ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لئے بھی وہ handle create کرے گا جیسے کہ file E کا case ہے تو یہاں پہ ہمیں تین cases تین distinct cases نظر آتے ہیں ایک case ہے A اور C کا A اور C جو ہیں files ان دونوں کے handles جو ہیں وہ inheritable ہیں A اور C files دونوں کے handle inheritable ہیں create parent نے کی ہے اور child اس کو directly use کر سکتا ہے case دوسرا جو ہے وہ B اور E کا ہے B اور E کے case میں B کا handle کس نے create کیا parent نے create کیا وہ parent کو accessible ہے اور یہ handle inheritable نہیں ہے اس لئے child اس کو directly access نہیں کر رہا E کے case میں اس کا handle child نے create کیا اور parent اس کو access نہیں کر رہا تو ایسے بھی ہو سکتا ہے اور پھر ایک case D کا ہے D جو ہے وہ inheritable تو نہیں ہے لیکن اس کا handle جو ہے parent نے create کیا اور بعد میں کبھی child کو بھی ضرورت پڑی تو child نے بھی اس کا handle create کر کے اسی same file کے اوپر operation perform کرنا شروع کر دیا تو یہ کئی ساری possibilities ہیں جو کہ ادھر ہمیں نظر آ رہی ہیں لیکن ہمارا کام اگر ایسی کوئی file ہے یا ایسا کوئی resource ہے جس کو parent تو use کر رہا ہے تو ساتھ وہ چاہتا ہے کہ اس کا child بھی use کرے تو ان resources کو inheritable بنانے سے ہمارا کام جو ہے کافی حد تک آسان ہو جاتا ہے اور یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر process جو ہے وہ independent ہے تو ایک process جو ہے وہ کئی سارے handles بنا سکتا ہے ضروری نہیں کہ ہر handle inheritable ہو جب child اور parent کا آپس میں relationship ہوتا ہے اور parent چاہتا ہے child اس کے لئے work کرے اور کچھ resources کے اوپر کام کرے جس کے اوپر parent بھی کام کر رہا ہے تو وہاں پہ ہمیں inheritable handles کی ضرورت پڑتی ہیں